نمسکار کسان بھائیوں پھر سے سواکت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو آج واپس چرچہ کریں گے سب سے پہلے تو افغانستان سے پیاج جو آرہا تھا پہلے کبھی کبھار آرہا تھا اس کے اوپر چرچہ کریں گے ساتھ میں جیسے میں بھی ہوں یا اور بھی لوگ ہیں جو پیاج پہ بہشیانی کر دیتے تھے کہ بھائی پیاج اس لیٹ تک چلا جائے گا یا آپ بیچئے مت آپ یہ رک جائیے تو ان سب چیزوں پر چرچہ کریں گے ویڈیو پورا دیکھ کے جائے گا پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پوری جانکاری اور پوری انفرومیشن ملے گی اور چینل پر نئے آئے ہیں دوستوں کسان بھائیوں تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیئر کے لائک ہے تو سیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو سب سے پہرے تو بات کر لیتے ہیں دیکھئے بھوشیوانی کے اوپر جیسے میں بھی کئی لوگوں کو بولا کرتا تھا کہ بھی پیاز روک لیجئے ابھی مت بیچئے دس دن بعد میں بیچ دیجئے گا تو دیکھیں یہ بھوشیوانی جو ہیں موٹا موٹی ساری فیل ہوتی دیکھ رہی ہے فیل ہوتی کیا دیکھ رہی ہے فیل ہو ہی چکی ہیں ساری کی ساری کیونکہ کسی بھی طرح کی جو گنیت ہے پیاز کے اندر وہ کسی طرح سے کام نہیں آ رہی ہے اس کا کارن بھی آپ کو پتائی ہے نہیں پتا ہے تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کبھی اس پہ ڈوٹی لگا دی جب تھوڑا بہت ہونے لگا تیجی کے اندر آنے لگا یا منڈیوں میں تھوڑی بہت تیجی آنی چال ہوئی وہ تو ہوئی رہا تھا ساتھ میں ڈوٹی ایک دم سے ہٹا کر کے ایم ای پی لاغو کر دی تو مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی سوچیں یا اپنی کچھ بھی گنیت بنائیں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سارے چینل ہیں یا اور بھی بہت لوگ ہیں جو یہ سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو جیسے میں بتاتا ہوں اسی طریقے سے بہت لوگ بتاتے ہیں لیکن بتانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں تو میں یہی بولنا چاہوں گا کسان بھائیوں اگر آپ کے بات پیاج رکھا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی نکال دیجئے کیونکہ یہ تو بھوشیانی کی بات تھی آگے آپ کو افغانستان کے پیاج کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا پیاج دھر دھرے کر کے نکال دینا چاہیے ساتھ میں آپ کو پتائیے ایک نیا پیاج بھی چالو ہوئے اور الور کا پیاج بھی چالو ہو چکا ہے تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ اپنا پیاج دھر دھرے کر کے نکالنا چالو کر دیجئے اور کسی کی بھی بھوشیانی جو بھی آپ کو بھوشیانی کر رہا ہو کہ آگے بہت زیادہ تیج ہو جائے گا یا وہ جائے گا تو میرے حساب سے اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے کیونکہ ابھی بھوشیوانی کا کوئی مطلب بالکل بھی نہیں نکلتا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھوشیوانی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کام آنے والی ہے کیونکہ کسی بھی بھوشیوانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب جو ہے کوئی نیا سرکولر ایسو ہو جائے اور نئی گائیڈ لائن چالو ہو جائے تو اس سے اچھا ہے کہ آج آپ کا خراب نہ ہو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے بھی آپ بیچنا چاہیں اس کو بیچنا چالو کر دیجئے یہ تو تھی بھوشیوانی کی بات اب بات کرتے ہیں افغانستان کی پیاج کی بات تو دیکھئے پہلے کیا تھا افغانستان کا پیاج کبھی کبھار آتا تھا مہینے میں دو چار بار آیا اور پھر آنا بند ہو گیا پھر کبھی کبھار آنا چالو ہو گیا لیکن پرزنٹ ٹائم کی جو آج کی ریپورٹ ہے کل کی جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے حساب سے اٹاری بورڈر سے یہ کنٹینیو ریگولر ہو چکا ہے دن میں چار پانچ چار پانچ گاڑیاں جو ہے پیاج کی کنٹینیو وہاں آیات کی جاری ہے افغانستان سے پیاج آ رہا ہے ساتھ میں اس کو پنجاب ہریانہ اور دلی کی طرف اس کو ریگولر بھیجا جارہا ہے انہی جگہوں میں یہ زیادہ بکر ہے باقی کہیں پہ یہ نہیں پہنچ پا رہا ہے لیکن پنجاب ہریانہ اور دلی کے اندر میں آیات ہو رہا ہے تو دیکھیں اپنے پیاج کے حساب سے یہ بہت ہی کم ریٹ کے اندر آیات ہو رہا ہے صرف تیس سے پینتیس سے چالیس روپے کے بیچ میں آیات ہو رہا ہے پہلے یہ پچیس سے تیس روپے کے بیچ میں آیات ہو رہا تھا انڈیا میں اپنے بھارت میں جب ریٹ بڑھی تو ادھر سے بھی ان کی ریٹ بڑھ گئی ہے تو ریٹ بڑھنے کے بعد میں بھی اپنے پیاج سے اس کی ریٹ کم ہی ہے اب سب سے بڑی چیز جس کی یہ ہے کہ آج ریگولر چارٹ رکھ ہوئے ہیں کل کتنے ہو سکتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے اسی لئے میں نے بہشوانی کی آپ کو بات کی کہ بہشوانی پر نہ جا کر کے آپ اپنا مال کنٹینیو بیچنا چالو کر دیں کیونکہ آج یہ چار ہے کل سائے چالیس ہو جائیں چودہ ہو جائیں یا پھر کتنا بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ افغانستان کا بھی پیاج آنا چالو ہوا ہے اور کچھ جگہوں پر نیا پیاج بھی چالو ہو چکا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا پیاج جو ہے ریگولرلی دھیرے دھیرے کر کے نکالنا چالو کر دیجئے کسی بہشوانی پر بلکل بھی مت رہیے کیونکہ یہ پیاج جب آیات ہونا چالو ہوا ہے اور ریگولر ہوا ہے تو نشطیت بات ہے یہ ریگولر آیات تیجی سے آگے بڑھنا ہی ہے گھٹنا نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور یہ ریگولر ایسے ہی انپورٹ مطلب آیات ہوتا رہے گا یہ ویڈیو بنانے کا میرا قارن صرف اتنا ہی تھا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت لوگ ہیں جو بہشوانی یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے باتوں میں نہ جائیں کیونکہ افغانستان کا پیاج بھی آنا چالو ہو گیا یہ بھی آپ کو بتانا تھا یہی قارن تھا کہ میں نے یہ ویڈیو بنایا اور آپ کو یہ ساری انفرومیشن جانکاری جو ہے آپ کو دیت اس چیز کو دیان تک کیے گا تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں تو اتنا ہی تھا ملیں گے اگلی کوئی انفرومیشن بھاو کے ساتھ تب تک کے لیے دنے واد